آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایسی چیز کا جسے ہم ویس سمجھ کر فیک دیتے ہیں اور وہ اکثر کوڑے دان میں ہی چلا جاتا ہے جبکی اس کے اتنے بینفٹس ہیں یدی ہمیں وہ پتا چل جائیں تو ہم سوچیں گے کہ آج تک ہم نے پتہ نہیں اپنا کتنا نقصان کر دیا جس چیز کو ہم روزانہ فیک دیتے ہیں اس سے آج تک ہم پتہ نہیں کتنے فائدے لے سکتے تھے اور ان فائدوں کو لینے کے لیے پتہ نہیں ہم نے مارکٹ میں کتنے پیسے کھرچ کر دیے جبکی وہ ہمارے پاس تھی اور ہم نے اسے ہمیشہ ویس سمجھ کر ان کو فیک دیا تو جی ہاں دوستو آج ہم ذکر کریں گے سنترے کے چھلکوں کا آج کل مارکٹ میں اتنا سنترہ آیا ہوا ہے کہ 20 روپے کلو سے لے کر 50 سے 60 روپے کلو تک کب بہترین سنترہ مل جاتا ہے اور اکثر کر کے ہم سنترے کو چھیلتے ہیں اس کی فاڑیاں نمک لگا کر کھا لیتے ہیں اور فیک دیتے ہیں ان کے چھلکے اب ہم آپ کو بتائیں گے سنترے کے چھلکوں کے فائدے کے بارے میں جس سے آپ انہیں فیکنا پوری طریقے سے بند کر دیں گے اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ کتنا فائدہ مند ہیں سنترے کے چھلکے ایک تو سنترے کے چھلکے میں ویٹامین اے اور ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا جو ہماری سکن ہماری آنکھوں اور ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں دوسرا اس میں کیلشم بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ کیلشم ہڈیوں اور داتوں کے لیے کتنا ضروری ہے تیسرا اس میں بھرپور ماترہ میں فائیبر ہوتا ہے جو ہماری اب اچن اور کبز کو دور کرنے میں اور ہمارا ویٹ لوس کرنے میں بہت ہی ہیلپفول ہوتا ہے چوتھا اس میں انٹی ڈپریشن ایجنٹ بھی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا جو ہمارے نوو سسٹم کو سٹرانگ بناتا ہے تتہ بہت سی بیماریاں جسے ڈپریشن مائگرین اور چنٹا کو دور کرتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں فائیبر ہونے کے قرارن یہ ہمارے ہائی کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے تتہ بی پی کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو ہے نا اس کی اتنے سارے فائدے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا یوز ہم کیسے کرے سانترے کی فاڑیا کھانے کے بعد اب بچے ہوئے چھلکے ہمیں کچھ تو محنت کرنی پڑے گی جب ہم سستے میں اتنے فائدے لینے ہیں تو دوستوں ایسا کریے کہ ان چھلکوں کچھ کرنا نہیں ہے بس اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کر اس کو کم سے کم چار سے پاس دن تیز دھوپ میں رکھ دیجئے اگر دھوپ تیز ہے تو یہ دو دن میں ہی سوک سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کو اتنا سخت کر دینا ہے کہ ان کا مویسچر بلکل سوک جائے اور ہم اس کا پاورڈر بنا پائیں سوک جانے کے بعد ہمیں اسے گرائنڈر میں ڈال کر اس کا فائن پاورڈر بنا لینا ہے اب ہم اس کا یوز کریں گے کیسے یہ جان لیتے ہیں مارکٹ میں فیشل کرنے کے لیے اتنے مہنگے فیس پیک آتے ہیں ویدیشی کمپنیاں فیس پیک کو بیچ کر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں جبکہ اس پاورڈر کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو کیسے اس کا استعمال کرنا آئیے دیکھتے ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو کہ ایک چمچ یہ پاورڈر لینا ہے سندرے کا چوتھائی چمچ حلدی لینا ہے اور دیرڑ سے دو چمچ دہی لینا ہے اور ایک چمچ لینا ہے بیسند اور اس کو مکس کر کے فیٹ لینا ہے اور ہو گیا ہمارا فیس پیک تیار دونی آگا سب سے بہترین اور بینا سائیڈ افیکٹ والا فیس پیک اب آپ اس فیس پیک کو استعمال کر سکتے ہیں پیک کو لگانے کے دس منٹ کے بعد اسے دھولیں اس سے آپ کا چہرہ گلوئنگ اور بہت سافٹ ہو جائے گا یہ تو ہوا اس کا ایک فائدہ اب ہم جانتے ہیں اس کے اور کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کو سکھائے بھی نہیں یہ جو ہمارے چلکیں ہیں ان چلکوں کو ہم اچھی طرح سے پانی میں دھولیں اچھی طرح سے ساف ہونے کے بعد ان کو پانی میں اوبال کر انہیں چائے کے روپ میں پی سکتے ہیں جس سے یہ ہمارے لیے انٹی ڈپریشن مڈیکیشن کا کام کرے گا اور ہمارے نروس سسٹم کو بھی سٹرانگ کرے گا تتہا ایک حد تک مائگرین کے لیے بھی اپیوگی ہوتی ہے یہ دبا کیالچیم کے روپ میں بھی اسے لے سکتے ہیں اس پاودر کو کسی بھی طرح سے پانی کے ساتھ جوس کے ساتھ کسی بھی طرح سے اسے ہمیں استعمال کرنا ہے جس سے ہمارے داتوں ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنائیں کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہے تو صبح صبح ہم اس کو ایک چمچ پانی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری اپچن کی سمسیہ پون روپ سے ختم ہو جائے گی اور ایک بہتی آشیر جنگ باتی ہمارے ویٹ لوس کرنے میں بھی ہلپ کرے گا اس پاودر کو ہم پانی میں گھول کر مہندی کی طرح پیسٹ بنا کر اس کو بالوں میں لگائیں گے تو ہماری بالوں کو جڑوں کے لیے بہت لاپکاری ہے اور بالوں میں شائن بھی اچھی آئے گی اس کے روزانہ استعمال سے ہمارا کولیسٹرول بھی کنٹرول رہے گا اور اس کے ڈیلی استعمال کرنے سے ہمارا بی پی بھی نارمل ہو جائے گا جن کو ہائی بی پی کی شکایت ہو ان کی ہو سکتا ہے دوائے بھی بند ہو جائے تو دوستو یہ ہیں سنتر کے چھلکیے کہ وہ فائدہ جن کے بارے میں شاید ہی ہم جانتے تھے اور اس لیے انہیں ویس سمجھ کر فیک دے رہے تھے آشا کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ سب کو کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز کل بنے رہی ہمارے چینل ہیلتھ سولوشن ہندی کے ساتھ آپ کو جو بھی سواستلاب چاہیے اس ویڈیو سے اسے اپنے تک سیمیتنا رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کر اپنے فرنڈز فیاملی ریلیٹیوز میں تاکہ وہ بھی سواستلاب اٹھا سکیں تانیواتے